کہ کلچ کو کس طرح سے بوسٹ کر سکتے ہیں کہ بائک جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں سے نکل گئے جائے امید کرتا ہوں سب دوست خریر سے ہوں گے سپرنگ جو ہے آپ اس گیپ کے اندر ڈال دیں تو کلچ جو ہے وہ آپ کا بوسٹ ہو جائے گا یہاں پھر یہ والا سپرنگ جو ہے اس جگہ پہ اگر آپ جو ہے وہ بائک کے اندر فٹ کر دیں گے تو آپ کا کلچ جو ہے وہ بوسٹ ہو جائے گا تو آج کی ویڈیو بہنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا کلچ واپسی نہیں آ رہا تو یہاں تو آپ کی کیپل کے اندر تارجام ہے آپ اس تار کے اندر جو ہے وہ آئیلنگ کریں یہاں پھر آپ کا یہ والا جو سپرنگ ہے یہ اگر لوز ہو تو یہ واپسی نہیں آتا اوپر جا کے جو ہے وہ یہ اٹک جاتا ہے یہ جو ہے کلچ چھوڑنے پہ واپسی نیچے نہیں آتا تو آپ جو ہے اگر کیپل کی تارجام ہے تو کیپل کے اندر آئیلڈا آ لیں اور اگر آپ کی کیپل کی تار ٹھیک ہے تو یہ والا جو سپرنگ ہے یہ آپ یہاں سے اس کو جو ہے وہ چیک کر لیں اگر یہ لوز ہے یہاں سے تو یہ آپ کا اٹھنے چاہیں اور یہ سپرنگ آپ اس وائر کے اندر ہرگز نہ ڈالیں اگر آپ کے پاس 70 سی سی اگر بائک ہے تو یہ ڈالنے سے ایک تو آپ ہی بائک کا کلچ جو ہے ہارڈ ہو جائے گا اور کلچ ہارڈ ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا کلچ ہارڈ ہونے کی وجہ سے آپ کی جو کلچ کی تار ہے کلچ کی تار یہاں پھر یہاں سے ٹوٹے گی یا یہاں سے یہاں اوپر والی سائٹ سے جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی جب یہ سخت کام کر رہے گا تو یہ تار جو ہے وہ اکثر اوقات جو ہے یہاں سے ٹوٹ جا آتی ہے تو میرا دوستوں کو مشرح یہی ہے کہ اگر آپ کا کلچ کے اندر بوسٹ نہیں ہے تو آپ یہاں تو کیبل کے اندر آئی لنگ کر رہے ہیں یا اس ورم کو کھول کے صاف کر دیں تو اس کے جو نیٹ ہے یہ کھول کے ایک چھوٹی سی پنیں اندر وہ آپ نکال کے اس ورم کو باہر کر کے گریز کر کے آپ جو ہے اس کو فٹ کر دیں تو اس سے بھی آپ کا کلچ جو ہے وہ بوسٹ ہو جائے گا اور واپسی جو ہے جلدی سے نیچے آئے گا جیسے کہ یہ والی بائیک کا جو ہے وہ کلچ نیچے آ رہا ہے ہاں اگر یہ دونوں کام کرنے کے بعد بھی اگر کلچ آپ کا صحیح کام نہ کر رہے تو پھر آپ کے انجن کے اندر کام ہوگا آپ کی بائیکی جو کلچ پلیٹے ہیں وہ آپ کی بائیکی ڈاؤن ہوں گی آپ اپنی بائیکی اندر کلچ پلیٹے ڈال دیں نہ کہ یہ والا سپرنگ آپ ڈالیں یہ ڈالنے سے ایک تو اگر یہ ڈالیں گے تو اگر آپ کی پلیٹیں ڈاؤن ہیں تو آپ کے کلچ کٹورے کے اوپر فرق آئے گا اور وہ جلدی آپ کا ختم ہو جائے گا تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ دوستوں کو میں انفارم کروں کہ اگر کلچ زیادہ ہارڈ ہوتا ہے تو یہ وائر اس کا ٹوٹنے کا چانس ہوتا ہے یہ وائر جو ہے وہ جب اس کے اوپر زیادہ زور آئے گا تو یہ وائر جو ہے جلدی آپ کی ٹوٹنے کی اگر آپ کی کلچ وائر اگر پانچ چھے مہینے چلتی ہے تو یہ ڈالنے سے آپ کی وائر جو ہے وہ ایک مہینے کے اندر بھی ٹوٹ سکتی ہے پھر دیہن کے اندر بھی یہ ٹوٹ سکتی ہے یہاں سے تو اگر آپ کی بائی کا کلچ اگر بوسٹ نہیں ہے تو آپ اس کو ساف کریں اور کیبل کے اندر آپ جو ہے وہ آئی لینک کریں اور یہ چیز آپ لازمی چیک کریں آپ کا جو کلچ ہے وہ بالکل صحیح کام کرے گا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں